رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعا پیش کی ہے کہ اللہ ایسی احلاد سے بجا جو میرے لئے وبال بن جائے اور میرے لئے رب بن جائے دو لفظ آئے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء بیان کرتے ہیں مجاہد ابن جبر کہتے ہیں انہم الازواج والاولاد یحملانہی علی قطیعت رحمی وعلی معصیت ربی فَلَا يَسْتِعُ مَا حُبِّهِ إِيَّاهُمْ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ یہ اولاد ہے جو مجبور کرتی ہے رشتہ داروں کو توڑو ان سے زیادت کرو لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی محبت کو غالب کرے وہ اولاد کے بھی شہلت کے رشتہ داروں کو توڑ دیتا مجاہد ابن جبر کے ساتھ ساتھ سمرقندی بیان کرتے ہیں اِنَّمَا ذَكْرَ الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادِ لِأَنَّ اَكْسَرَ الْنَّاسِ يَدْخُلُونَ النَّارِ لِأَجْلِ اَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اللہ نے اولاد اور مال کا تسکلہ اس لیے کیا ہے قیامت کے دن اکثر لوگ جو جہنم رسید ہوں گے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اولاد کا یہ فتنہ ہے کہ اولاد جو بدتمیز ہوتی ہے وہ انسان کے لیے فتنہ ہوتی ہے عبداللہ بن عباس کہتی ہے باپ کے ساتھ کھڑا انسان اپنا کپڑا جھاڑے گرد و غبار اڑ کے باپ دے آ جائے قُتِبَ عِمْدَ اللَّهِ عَاقًا یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے توبہ نہ کرے جہنم میں جائے اور آج باپ بات کر رہا ہے اور آگے سے زبان دیکھے چھوڑی کی طرح کیسے چلتی ہے کور سی بڑھائی کور سی دانش ہے یہ جس کو باپ بھون جائے ایسی اولاد فتنہ ہے ہم ان کتابوں کو قابل زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں بالدین سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے یہ نئی نسل کے لوگ کہتے ہیں شاید یہ مصیبتیں ہیں اللہ کی قسم مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کو کھولیے تین لوگ غار میں پھن سکے اللہ نے ان کو چھڑایا ہے غار سے نکالا ہے تو کس وجہ سے ایک شخص نے کہا تھا اللہ میں زب سے پہلے اپنی ماں باپ کو دور پلاتا تھا بچوں کو نہیں پلاتا تھا ایک دن میں لیٹ ہو گیا والدین سو گئے میں نے ان کی آرام میں خبر پسند نہیں کیا تو ساری رات بچے بھی روتے رہیں میں نے بچوں کو دور نہیں پلائیا پہلے والدین کو پلائیا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آزاد کر دی اللہ نے پتھر اٹھایا آزاد ہو گیا اولاد فتنہ ہے تک جب وہ ماں باپ کو گالی دے ملعون من سبب آداء لانت ہے اس میں جو والدین پہ لانت کرتا ہے ملعون من سبب امہ جب بھی ماں پہ لانت کرتا ہے اس کو برا کہتا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت ہے وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان دیمار ہو جائے وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے بندہ غمگین ہو جائے وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے بہادر انسان بھی بزر ہو جائے وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان پڑا لکھا بھی جاہلیت جیسے کام کرنے لگ جائے رسول اکرم کا فرمان ہے اولاد ایسی ہے جو انسان کو بخیل بناتی ہے جو بزدر بناتی ہے جو جاہل بناتی ہے اور جو غمین کرتی ہے یہ اولاد بھتنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے دیا تھا مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے اولاد تو ہر بندے کی تمنہ ہوتی ہے لیکن جس اولاد کے ایسے غم ملتا ہے جس اولاد کے وجہ سے انسان بزدر بنتا ہے بہادر ہے کارستانی اولاد نے ایسے کی اور باپ بھی ڈر رہا ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا جس کے قریب کبھی غم پھٹکا نہیں اولاد کی وجہ سے غم غین ہے ہر وقت کسی غم نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا یہ ہتنا ہے اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا قطادہ بیان کرتے ہیں مکر واللہ بالقوم فی انوالہم و اولادہم بعض لوگوں کے ساتھ مکر یہ کیا گیا اولاد اور مار نے ان کا بیڑا غرق کرتی ہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ مال اولاد ہی بڑی نعمت ہے لیکن شاید ان کے علم میں یہ ہونا چاہیے اصل قیمت مال اولاد کی نہیں ہے ایمان اور عمل صالح کی قیمت ہے اور اولادیں کب انسان کو غمگین کرتی ہیں جب نسوس کا مقابلہ کے اتر آئے نوح علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم تھا اے رکمعنا اور بیٹا میرے ساتھ آجو کشتی میں لیکن بچے کے دماغ میں خرابی کیسی تھی ظاہری چیزوں پہ اعتماد گمان پہ اعتماد یقین شریعت کا نام ہے اصول اور ضابطے کا نام ہے جو اصول اور ضابطے کو چھوڑکی اپنی سوچ میں مطابق چلتا ہے وہ ہمیشہ فتنا ہوتا ہے اس نے بھی کہا تھا سعاوی الہ جبل یعصونی من علمان وہ ابا جان کیا ضرورت ہے کشتی میں آنے کی میں پہاڑ پہ چاہ دوں گا پانی وہاں آئے گا اس کو کیا بتا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے واللہ جلال نے ہی پہاڑ بنائے ہیں پانی وہاں بھی پہنچ گیا اور آخر ایک لمحے میں ہی لکمہ اجل بنا دیا جو قرآن و سنت کی مخالفت پہ اتراتا ہے بیٹا وہ بیٹی یہ فتنا ہے اور یہ ہمیشہ صرف خود نہیں اپنے والدین کو بھی برباد کرتا ہے اولاد فتنا ہیں جب وہ بے دین ہو جائے میری انکانوں نے ایسے لوگوں کی بات بھی سنی ہیں جو کہہ رہے تھے اللہ میں دو رکھتے پڑھوں گا جس دن میرے بیٹے کی لاش میرے گھر میں پہنچے میں بہت دکھی ہو چکا ہوں گی اس باپ کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہوں گے یہ اولاد فتنا ہے جو والدین کو یہاں تک پہنچا دے کہ وہ کہنے والے بنے کس وقت اس کی لاش آئے میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ حضور جلال اولاد دے تو نیک دے اور جن کی اولادیں ہیں اللہ انہیں نیک بنا دے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ستکے جاریوں بنا دے